اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنا رہیں بڑی ہی مزیدار سی چکن کڑھائی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے چلیے اپنی کچن میں چلتے ہیں اور ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ایک کڑھائی مہن لے لی ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم آئل ون کپ آئل میں آئل میں آئٹ کریں گے لسن ادرا کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ جسٹ اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے آج ہم نے تیز رکھنی ہے سٹارٹ سے اینڈ تک چکن ایٹ کر دیں گے ہاف کیجی بوٹی کٹ میں نے لیا ہے اسی میتھرڈ سے آپ اسے کونٹیٹی کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں آپ اسے بیف مٹن دونوں میں بنا سکتے ہیں ایچ سپیشل ریسیپی ہے جھٹ پٹ سی بن جاتی ہی کڑھائی سو آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور چولے کی آج ہم نے تیز اس لیے رکھنی ہے چکن، گوش، بیپ جو بھی آپ جوز کریں وہ اپنا پانی نہ چھوڑ دیں اگر گوش نے چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا تو سارا اروما اور ٹیسٹ چلا جاتا ہے تو آپ نے آنچ تیز رکھتی ہے اب اس کے در ٹیمارٹر ایٹ کر دی ہیں میں نے چار ادھر درمیانے سلائس کٹ اس کو بھی ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ ٹیمارٹر حل ہو جائے ٹیمارٹر بھون چکے ہیں اس کے اندر مسالہ کیا ایٹ کریں گے مسالہ میں یوز کریں ہوں شان کا چکن کڑھائی مسالہ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے ون اوپ دی موسٹ فیوریٹ مائی موسٹ فیوریٹ مسالہ چکن کڑھائی شان سو اب اس کو بھی ہم نے بھوننا ہے اچھا سے ٹھیک ہے جی چولے کی آنچ ہم نے تیز رکھنی ہے تیز آنچ رکھنے سے ایک اروما اور ٹیسٹ اتنا اچھا آتا ہے کڑھائی میں سپیشلی اس لیے آنچ آپ کو تیز رکھنی ہے اچھا سے ہم نے بھوننی ہے بھوننے کے بعد اس کے اندر ایٹ کریں گے پانی ون کپ ایک کپ پانی ایٹ کر کے ہم نے اسے بوائل آنے تک ویٹ کرنا ہے اور جی تو بوائل آ چکا ہے اسے میں کور کر دوں گی تقریبا پندرہ منٹ کے لیے ہمیں اسے کور کریں گے درمیانی آج پہ جی پوچھے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے چار عدد حریمت تھوڑا سا لیکوٹی ہے میں تھوڑا سا ڈرائے کروں گی مسالے کو آپ کی مرضی آپ جتنی اس کی گریوی رکھنا چاہیں ٹھیکے جی چولا میں نے بند کر دیا ہے کڑھائی is ready ہم نے ادرک سلایس ایٹ کر دینا ہے ہرہ دھنیا ایٹ کر دینا ہے باریک کٹا اور سرف کرنا ہے مزیدار سی گرم گرم چپاتی کے ساتھ سا ٹوڑے ریسیپی ہے ٹھیکن وائٹ کڑھائی سیمپل اگریڈنٹس گھر کے مسالے ہیوز کریں گے کوئی بارے کا مسالے ہیوز نہیں کریں گے اور اتنے مزے کی بنے گی یہ کہ آپ کی فیملی کرے گی واہ واہ سو ماؤتھ واترنگ ریسیپی سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو سب سے پہلے ایک چوپر لیں گے اس میں بڑی سائز کی پیاس کٹ کر کے ایٹ کر دیں گے تین جوے لسن کے اور ادرکو تھوڑا سا پانی اس کا ایک پیسٹ پنا لینا ہے ایک پوائل لینا ہے ہلکہ سا گرم کرنا ہے پیسٹ اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے ہلکہ سب ہونا ہے جس پائیف مینٹ یہ دکھے اچھا سے بھون گیا اب اس کے لئے ایٹ کر دیں گے چکن چکن میرے پاس ہے ہڈی والی ون کیجی اس سے بھی ہم نے ایٹ کر کے بھون لینا ہے آج ہم نے چھولے کی تیز رکھتی ہے ٹھیک ہے جی مسالے میں ایٹ کریں گے نمک ایک کھانے کا چمچ سوکہ دھنیا کرش ایک کھانے کا چمچ سفید زیرا کرش ایک کھانے کا چمچ پوٹی ہوئی کالی مرس ایک چاہ کا سمچ ایک کپ میں دہی لیتی اس کے لئے چار ہری مرس ایٹ کر کے ایک پیسٹ بنا لیا ہے چوپر میں اور وہ بھی ہم ایٹ کر دیں گے اور اسے اب کبر کر دیں گے جس ٹوائنٹی مینٹس اور ایک طرف میں نے کوئیلا گرم کرنے رکھ دیا ہے جی تو ٹوائنٹی مینٹس بعد میں اسے چک کر رہی ہوں یہ دیکھیں چکن آل موسٹ ڈن ہے یہ کھل چکی ہے گریوی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی بہت زیادہ ڈرائے کریں یہ ہلکی سی گریوی رکھوں گی اس کے لئے ایٹ کریں گے مل پیک کریں ہنڈرڈ گرم ایٹ کروں گے ہنڈرڈ گرم کا پیکٹ ہوتا ہے باریک اترکٹی بھی ایٹ کر دیں تین چار ہری مرچے ثابت ایٹ کر دیں جسٹ ہلکا سا مکس کریں اور اس کے سینٹر میں رکھ دیں گے بیٹ سلائز یا نان کا پیس بھی رکھ ساتے ہیں کوئیلہ رکھیں گے اور جسٹ فیو ڈروپس آف آئیل اور کور ٹوینٹی تو فیفٹین سیکنڈ بیس سیکنڈ پہ میں کوئیلے کا پیس پیس بھی سٹا دوں گی جس کھائیت سا مکس کرنا ہے اور اس کے پر ایٹ کر دینا ہے باریکٹا ہرہ دھنیا اور باریکٹی کھترا مزیدار سا چکن وائٹ کڑھائی ایس ریڈی اور یہ میری کریٹ کی وی ریسیپی ہے اور یمی اینڈ ٹیسٹی بنتی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی اپنا فیڈ بیک دینا ہے فیہ مان